اسلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں آج ہمارے پاس سائنٹیفیک میتھرڈ سیکل ورک بوک 3 ٹھیک ہے اُس کا ہے یونٹ نمبر 3 اینیملز ٹھیک ہے آج ہم اینیملز کے بارے میں جانیں گے کہ اینیملز کی کلاسیفیکیشن کوئسی اینیملز لینڈ اینیملز مینز کہ ان کی جو بھی کلاسیفیکیشن ہوگی ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگ آج اس چپٹر میں جو ہے وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے جو ہے جی اینیمل ہے ٹھیک ہے اینیملز میں انہوں نے کیا کیا جی ٹھیک ہے کیونکہ اینیملز موو بھی کرتے ہیں ادھر ادھر جاتے بھی ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں ربیوز بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہے اینیملز لینڈ اینیملز ایک ہے اچھا جی اب اس کے بعد اب انہوں نے کچھ اس کی کلاسیفیکیشن بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کلاسیفیکیشن ہے اب ادھر اوپر سہی ٹیبل میں سے دیکھ کہ آپ نے جس لحاظ سے ان کی کلاسیفیکیشن ہے اس حساب سے آپ نے جو ہے وہ آپ نے بتا دینا ٹھیک ہے اچھا جی انورٹ اپریٹس ہیں اور انورٹ اپریٹس ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے جی جو پانی میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب کہ ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ سٹار فیش ہمارا کیا ہے پیڈ ٹھیک ہے اور جہاں ہے وہ کلوان فیش یہ ہماری جو ہے وہ کیا ہے پہلے والے میں آجے گا ہمارا انورٹ اپریٹس اور سیکنڈ آلے میں آجے گا انوٹ اپریٹس ۔۔ سپیلنگ چیک کر لیں imvertebarATE 以上 ٹھیک ہے اور اس میں آجے گا naar ۔ ۔ ٹی آر اے ٹی ای ایس ٹھیک ہے اب نیچے بھی یہی ہے جو ان سے وٹر پرٹس ہیں جو ان سے not وتر پرٹس ان کے آپ نے بتانا ہے کہ فیش not a fish اس میں بتانا ہے کہ یہ فیش ہے یا نہیں ہے اب کلون فیش ہے ٹھیک ہے اور سیل جو ہوتی ہے وہ بسیکل ہوتی تو فیش کی طرح ہے بٹ وہ فیش نہیں ہوتی سٹار فیش ٹھیک ہے اور جو ہے وہ اور کلینر چرم، ٹھیک ہے؟ اب یہ آگئے ہمارے اس میں اب اس کی سپیلنگ چیک کر لیں C-L-O-W-N F-I-S-H S-E-A-L ٹھیک ہے؟ سٹار فش ٹھیک ہے؟ سٹار فش اور کلینر چرم C-L-E-A-N-E-R S-H-R-I-M-P ٹھیک ہے؟ اب نیچے آ جاتے ہیں نیچے والے کوسشن میں ہے جی کمپلیٹ اچھا جی اب نیچے کیمرہ سٹ کر لیتے ہیں پہلے تو ہاں جی یہ کمپلیٹ کرنی ہے ڈائیگرامز ٹھیک ہے ان کو ٹرائٹیریا ہے جی ان کا اینیمل کا کوسٹر نمبر ون کے حساب سے لیونگ ہونا لینڈ اور کین نوٹ سینڈ ٹھیک ہے مطلب جو لینڈ پہ رہتے ہیں اور جو لینڈ پہ نہیں رہتے کین سویم کین نوٹ سویم ٹھیک ہے جو سویم کر سکتے ہیں اس میں یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور جو سویم نہیں کر سکتے اس میں یہ آ جائے گا ٹھیک ہے ذرا وہ دکھا دیتی ہوں اوپر کر کے آپ لوگوں کو یہ آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں اچھے سے جی آر ای 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 گریٹ وائٹ شارک ہے ٹھیک ہے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوگا آپ کو رائٹنگ کی وجہ سے آپ کو رائٹنگ کی وجہ سے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا ٹھیک ہے نیکس کی طرف چلتے ہیں ہم یہ پیئی نمبر ٹونٹی تھا آپ پیئی نمبر ٹونٹی فور کی طرف چلتے ہیں آپ ٹونٹی فور میں بھی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہی ہے ٹھیک ہے کلاسیفیکیشن ہی ہے اچھا جی اب اس میں کیا ہے جی انفیم بین ہے ٹھیک ہے اب ایسا جانور ہے جو پانی اور خوشکی دونوں میں رہتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے یہ پورا پیرا گراف انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ انہوں نے پورا پیرا گراف دیا ہے ٹھیک ہے پیرا گراف کے کارڈنگ ہم نے جو ہے یہ ایک چھوٹی سی فیلنگ دی بلینکس ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ پور کرنا ہے ایکسلوٹل ایکسلوٹلز ایس آر ایمفینین ٹھیک ہے بکوز دے لے ایکس باس جسٹ اتنا سا اس کا آنسر ہے اب یہ نیچے انہوں نے ویل اور بیٹ دیا ویل انہوں نے کہا کہ اس میں مطبع آپ کوئی بھی ایک مطبع چوز کر لیں اور بتائیں کہ یہ غیر معمولی طور پر مطبع یہ ہیں تو میملز ٹھیک ہے بٹ آپ نے بتانا ہے کہ ان میں کون سی ایسی غیر معمولی سی تبدیلی ہے جو باقی جانوروں میں نہیں ہے ٹھیک ہے مطبع ان کی جو ایک اس کو ریسرچ کرنا ہے آپ نے نیٹ سے ریسرچ کر لیں یا کہیں سے بھی ریسرچ کر لیں کہ آپ ریسرچ کر کے بتائیں کہ ان میں کون سی جو ایسی ہے معمولی سی ایک تبدیلی ہے جس کے کارڈنگ کے جو ہے وہ دوسرے میملز سے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے اب میں نے بیٹ کے بارے میں بھی ریسرچ کی 해 ٹھیک ہے آپ بھی بیٹ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ بھی بیگل کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ friendship مت Day کو صورت سی لڑے میں بھی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے بیٹ کے بارے میں لکھیں بیٹ آٹ دا آنگی میم детей بیٹ آٹ دoo ب یہ فضہ مل او فلائی ایک ایسا میمل ہے جو فلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹ ایک ایسا میمل ہے جو فلائے کرتا ہے اور کیا ہے وہ اس کے جو ہے وہ مطلب بیبی جو ہوتے ہیں ملک وغیرہ یہ میمل ہے آگے ہیں باقی میمل جو ہوتے ہیں وہ فلائے نہیں کرتے جیسے کہ کاؤ شیف وغیرہ یہ سب میمل میں آتے ہیں باقی میمل نہیں کرتے فلائے نہیں کرتے آپ یہ اچھے سے نوٹ کر لیں آپ یہ اوپر والی دو لائنیں بھی لکھ سکتے یا فلائٹ تک بھی آپ کا ٹھیک ہے آپ نیچے والا بھی لکھ سکتے آپ کوئی بھی لکھ سکتے آپ پورا بھی لکھ سکتے ایسیو ویش ٹھیک ہے آپ یہ جو ہے وہ پورا بھی کر سکتے ہو آدھا بھی کر سکتے ہو اچھا جی پیج نمبر ٹوئنٹی فائیف کی طرف چلتے ہیں ٹوئنٹی فائیف کی میں کیا ہے اب ایڈنٹی فیکیشن ہے اب انہوں نے بتانا ہے کہ ایڈنٹی فائی کرنا ہے کہ کون کون سے کس کس کے فیدر سے کس کس کے پاس لیکس ہے کون کون کس کس کے پاس فینز ہوتے ہیں اور مطبع یہ آپ نے کلاسیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر پکچرز دیمی ہیں انہی کے اکورڈنگ آپ نے جو ہے وہ اس کو کلاسیفائی کرنا ہے کمپلیٹ اس ادنٹی فیکیشن کی تو کلاسیفائی دا اینیملز ابھاؤ ٹھیک ہے یو میڈ نیڈ تو ریسارچ تو ایچ ایڈنٹی فائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو ایڈنٹی فیکیشن ہے یہ ہمیں دیئے میں ایگل پھر سنیک بیر ٹھیک ہے نویٹ ٹھیک ہے یہ ہمیں دیئے میں ہے اینیملز ان کو اکورنگ جو ہے وہ ہم نے سالف کرنا ہے اب جی پس پہ ہے جی does it lay eggs yes or no ٹھیک ہے تو کیا ہے اس میں سے بیر جو ہے وہ مطبع بیرز کے ایگ نہیں ہوتے باقی دیکھیں یہ ان سب کے ایگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایگ لے ایگ ٹھیک ہے تو does it have feathers ٹھیک ہے کس کے مطبع پار ہوتے ہیں نا تو یہ کس کی آجے گا ایگل کی ہوتے ہیں باقی دیکھ لیں کسی کے نہیں ہوتے ٹھیک ہے ایگل does it have legs یعنی legs جو ہوتی ہیں کس کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے does it have fins ٹھیک ہے legs اس میں سے یہ دیکھیں اس کی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ نویٹ آجے گا ٹھیک ہے does it have fins ٹھیک ہے fins کس کی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے fins کس کو کہا جاتا ہے جو fish پہ جو اس کے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے وہ جو مدبینز کے اس کی جو skin ہوتی ہے جو مطلب چھوڑی سے یا کسی چیز سے ہم اس کو صاف کر کے remove کر کے جو ہم fish پکا کے کھاتے ہیں اس کو fins کھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو fish اور snake پہ نہیں ہوتے اوکے یہ میں اوپر کر کے آپ لوگوں کو صحیح سے دکھا دیتی ہوں آپ اچھے سے note down کر دیں پہلے میں بھیئر دوسرے میں اگل پھینیویٹ فیش سنیک پھینیویٹ فیش سنیک اوکے اب نیچے والا بھی دیکھ لیں ادھر اوپر سے ہی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب انہوں نے کیا کہا ہے think of some questions to create an identification key to classify the animals below use a separate sheet of a paper you may need to be research about each animal first ٹھیک ہے آپ نے animals کے بارے میں آپ نے ایک research کرنی ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں اور پھر اس کو آپ نے الادہ سے sheet پہ اب دیکھیں میرے باست میں نے الادہ سے sheet پہ نہیں کیا میں نے یہیں پہ کر لیا تو آپ الادہ سے sheet پہ کر لیجئے گا does it hair shell جن کا shell ہوتا ہے آپ نے turtle کے turtle پہ جو ہوتا ہے ایک shell سا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے وہ topi type کی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ اس کی safety کے لیے ہوتا ہے تو کس میں ہوتا ہے جی turtle میں ہوتا ہے اور blue bird میں shell نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں نے turtle اور blue bird کو لے لیے ٹھیک ہے اور blue bird اور elephant کو لے لیا ہے can it fly تو blue bird جو ہے can it fly اور elephant can not fly ٹھیک ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے جی i hope آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی چلے next page کی طرف چلتے ہیں یہ کافی سمجھنے والا ہے اچھا جی اب food chain آ گیا ہے food chain کے بارے میں ہے بتانا ہے food chain کے بارے میں آپ نے بتانا ہے write the food chain blow in words the first one has been done for you ٹھیک ہے first انہوں نے ہمارے لیے done کیا ہے جیسے grass rabbit a fox ہے the rabbit eats the grass and the fox eats the rabbit ٹھیک ہے ہم جیسے بھی ہم نے لکھنا ہو ہم لکھ سکتے ہیں یعنی کہ جو ہے وہ grass جو ہوتا ہے وہ rabbit کھاتا ہے اور rabbit کو جو ہے وہ fox کھاتی ہے ٹھیک ہے food chain ان کی پراہ ہے نا یہ چلے جی اب ہم آتے ہیں نیچے جو ہے bee پہ ہے ہمارا leaf دیا ہوئے caterpillar دیا ہوئے bird دیا ہوئے all دیا ٹھیک ہے اب اس میں کیا آئے گا the leaf is eaten by caterpillar which is eaten by the bird یعنی caterpillar جو ہوتا ہے وہ leaf کو کھاتا ہے ٹھیک ہے which is eaten by birds birds جو ہوتی ہیں وہ caterpillar کو کھاتی ہیں اور which is eaten by all اور all جو ہوتا ہے وہ birds کو کھا جاتا ہے the leaf is eaten by caterpillar which is eaten by the birds which is eaten by all the leaf is eaten by caterpillar which is eaten by the birds which is eaten by all اب نیچے گراس ہے beer ہے اور deer ہے ٹھیک ہے the grass is eaten by deer which by beer یعنی کہ جو گراس ہوتی ہیں وہ deer کھاتی ہیں اور beer جوتا ہے وہ deer کو کھا جاتا ہے the grass is eaten by deer which by deer sorry the grass is eaten by deer which by beer ٹھیک ہے اب نیچے آرتی ہیں جی seaweed fish ٹھیک ہے penguin seal okra veer ٹھیک ہے the seaweed is eaten by fish 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 is eaten by penguin which is eaten by sea which is eaten by okra veer ٹھیک ہے یہ لے جی writing تھوڑی سی میجی ٹھیک نہیں ہے but writing پہ آپ لوگوں نے دھیان نہیں دینا آپ لوگوں نے خود سے اچھی سی writing بنا کے solve کر لینا چلے جی next پہ آ جاتی ہیں grass ہے grass ہو پر frog ہے اور python ہے ٹھیک ہے the grass is eaten by grass ہے ہو پر which is eaten by frog which is eaten by python which is eaten by in food chain which is a producer ٹھیک ہے کون سا producer ہے اور کون سا consumer ہے the grass is a producer ٹھیک ہے grass جو ہوتا ہے وہ producer ہوتا ہے یعنی وہ produce کرتا ہے وہ سب کو provide کرتا ہے but وہ اپنی خوراک جو ہوتا ہے وہ خود وہ کسی پہ dependent نہیں ہوتا وہ اپنی خوراک جو ہوتا ہے وہ خود ready کرتا ہے ٹھیک ہے پودے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے producer ہوتے ہیں باقی جو جانور ہوتے ہیں وہ consumers ہوتے ہیں یعنی وہ consume کرتے ہیں وہ پودوں سے خوراک لیتے ہیں but جو plants ہیں وہ producers ہیں یعنی وہ ہمیں produce کر کے دیتے ہیں وہ اپنی خوراک وہ کسی پہ consume نہیں کرتے وہ اپنی خوراک کو خود ریڈی کرتے ہیں اور اس کو خود کھاتے ہیں دا گراس ایس دا پرڈیوسر دا گراس ہوپا فروگ پیتھون آر کنزیومر گراس ہوپا رسول چلیں جیے صحیح سے دیکھ لیں کافی لمبا چپٹر ہے اور یہ تھوڑی سی میری ویڈیو لیٹ ہو گئی ہے ایک سسٹر کو چاہیے تھی یہ ویڈیو تو تھوڑی سی لیٹ ہو گئی اس کے لیے میرا انسی ایکسکیوز ہے کچھ پرسنل پرابلمز تھی کچھ بیزی تھی تو اس وجہ سے جو ہے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی بٹ نیکس ٹائم انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہو جائے کرے گی اچھا جی نیکسٹ ہے جی درا فوڈ چین فوڈ چین ہم نے درا کرنا ہے دیس پیچرز آر میکسٹ اپ آہ یوزیم تو میکا فوڈ چین رائید دا نیم آف دا اینیمال انکوڈ اندہ کھریکٹ باکس دا ڈرو دا ایروز بیتوین دا باکسز انہ کھریکٹ ڈریکشن ونہیز بی ڈن فور یو ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے فرس جو ہے وہ ڈن ہوا ہے مطبع اس کو ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے اب کیا ہے اب دیکھیں فرس پہ کیا آئے گا لیف بنا رہا ٹھیک ہے لیف جو ہوتا ہے وہ کون کھاتا ہے کارٹر پیلر کارٹر پیلر جو ہوتے ہیں وہ فروگ کھاتے ہیں ٹھیک ہے فروگ کو سنیک کھا جاتا ہے اور سنیک کو آل کھا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس کی طرح پڑھتے ہیں اب اس میں جو ہے فرس پہ آجے گا زپلین ٹھیک ہے آگے آجے گا شریم سمال فیش چھونا فیش شارک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگیا اب نیکس کی طرف چلتے ہیں سی میں آجے گا پاؤن فیٹ آگیا ٹھیک ہے لاروہ آگیا انسیکس مینو ٹھیک ہے kingfisher ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں ہم نے فوڈ چین بنانا ہے اب اس میں ہے جی میک کا فوڈ چین خود سے بھی آپ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں آپ میرا والا ہی فالو کریں ٹھیک ہے میک فور فوڈ چین یوزنگ پلانٹس اینیمل بلو ان اینیمل اور پلانٹس کو اب میں نے فوڈ چین کا آپ لوگوں کو اتنے اچھے سے بتا دی ہے آئی خوب کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا تو یہ ہے کہ آپ نے ان اینیمل جب اس کو فالو کرتے ہوئی آپ نے چار جو ہیں وہ فوڈ چین بنا لینا ہے ٹھیک ہے پہ میں نے پہلے گراس ریبیٹ فاکس یعنی ریبیٹ گراس کھاتا ہے ریبیٹ کو فاکس کھا جاتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پہ ہے پلانٹ کٹرپیلر گراس اوپر برٹ آل ٹھیک ہے پلانٹ کٹرپیلر کو کھاتا ہے کٹرپیلر کو گراس اوپر کھا جاتا ہے گراس ہوپر کو برٹس کھا جاتے ہیں اور برٹس کو جو ہے وہ آل کھا جاتے ہیں آگے ہے جی پلانٹس گراس ہوپر برٹ ٹھیک ہے نیکس پہ ہے کٹر پیلر ماوس اور فاکس دونوں میں سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ماوس کو دونوں چیزیں ہی کھا جاتی ہیں اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دو دفع اس لیلک ہے نیچے والا مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آرہا تھا میری رائٹنگ اتنی گندی ہوگی ہے نا تو بلکل بھی نہیں مجھے پتا چاہ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس کے بجائے میں ادھر لکھ دیتی ہوں یہ اوپر والے انیملز کوئی فالو کر کے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں آپ مجھے فالو کریں آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں آپ بلکہ خود بچوں سے کہیں کہ خود کریں یہ کیونکہ کونسپٹ ان کا کلیئر ہونا چاہیے جب تک بچوں کا کونسپٹ کلیئر نہیں ہوگا بچے اچھے سے نہیں پڑھ سکیں گے چلے جی اب ہمارا ہے چونٹی نائن پیچ چونٹی نائن پیچ کیا ہے جی اچھا جی ماؤنٹین فوڈ چین ہے ٹھیک ہے پہاڑوں کا فوڈ چین آ گیا چلے کرتے ہیں اس کو بھی چلے جی تب پچھر بلو شو چلے اور چلے اس کیا ہے جی ماؤنٹین فوڈ چین جو حوôn ایڈ نائن پیچ ہے انڈ نائن پیچ ہیں چلے دیا تھے کہ ان کے بارے میں چلے میں چلے میں اس کو کلے کے ساتھ جو حوôn ایسا ہماری رکھٹینگل کے لئے ایسا ہماری رکھٹینگل کے لئے رکھٹینگل کے لئے ایسا ہماری رکھٹینگل کریں اچھا ایسا ہوں فروٹس لیفز یعنی پلانٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے نا وہ پرڈیوسر ہے باقی چیزیں کنزیومر ہے ہم پلانٹس کو جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں پلانٹس ہمیشہ پرڈیوسر رہتے ہیں چلے جی یہ والا پیج بھی ہوتا ہے ہمارا اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ پیج نمبر تھرٹی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا چپٹر بھی ہو جاتا ہے کمپلیٹ چلے جی اب اس کا سیلف چک کی طرف آتے ہیں سیلف چک میں کیا ہے آئی کین ڈو تو آپ نے اس والے سائن پہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آئی کین ڈو دیس but i need keep to trying ٹھیک ہے وہ اس میں آئے گا i can do this yet ٹھیک ہے وہ اس میں last میں آئے گا i can draw a food chain which is a diagram to represent something in the real world ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ need ہوتی ہے کس کی ٹرائنگ ٹرائنگ کی نا ہمیں بار بار ٹرائ کرنا پڑتا ہے draw کرنے کے لیے تو یہ ہم آجے گا ہمارا second میں اور i can describe a food chain ٹھیک ہے کہ میں describe کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اس کو food chain کو تو اگر آپ کو اچھے سے آ گیا ہے تو آپ اس میں لگا دیں otherwise آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں i can name some producer and consumer in a food chain ٹھیک ہے some producer اور consumer کے نام بتا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا plant سے related کوئی بھی چیز ہے وہ ہماری کیا ہوگی producer ہوگی جو ہمیں produce کر رہی ہے چیزیں یعنی ہمیں بنا کے دے رہی ہے اور جو consumers وہ ہوتے ہیں جو لینے والے ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی سبزی لے رہی ہیں fruits لے رہی ہیں تو ہم consumers ہیں buds جو ہیں وہ دانہ لے رہی ہیں تو buds بھی جو ہے وہ consumers ہیں ٹھیک ہے تو اس میں i need more help with no i don't hate thank you چلے جی اب video تو ہو چکی ہے ہماری complete please جو ہے وہ میری channel کو like کریں subscribe کریں share کریں اور comment کرنا لازمی لازمی کیجئے کا جو آج کل میں جو بہت اچھے اچھے comments آ رہی ہیں مجھے بہت سے لوگ appreciate کر رہے ہیں ان کا دل سے شکریہ اور انشاءاللہ میں اپنا اور بیس دینے کی جو ہے وہ کوشش کروں گی ٹھیک ہے غلطیاں کیونکہ انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوگی ہو تو میں i apologize thank you اللہ حافظ کہ ہمارے 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 موسیقی